ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گندہ میں گندہ کا میں آپ کو دریشے دکھانا چاہتا ہوں گندہ میں یہاں پر ایک سب سنٹر ہے یہاں پر آلیو پہ تک ہوئی ہے لیکن خالی بیلڈنگ ہے نہ اس کو کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے یہاں کے ستانی نواتوی کھڑے ہیں انہوں نے مجھے اپروچ کرتی کہ سار آئیے گندہ کے دریشے دکھائیے کہ گندہ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پچھلے ایک ڈیڑھ بینے سے یہ جو سنٹر ہے بند پڑا ہوا ہے جو لوگ یہاں پر کام کرتے تھے انہیں اٹھا کے کالا کوٹ میں اٹیج کر دیا گیا ہے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا میرا نام تھاکرس ریسنگ ہے تھاکرس ریسنگ جی یہ جو سب سنٹر ہے کب سے بند ہے سر یہ پیچھلے ڈیڑھ میں نے سب سنٹر بند ہے تو جہاں پر پہلے ایک ڈاکٹر تھا جمیل نام کا اور ایک پاون نام کا ڈاکٹر تھا پاون کو کالا کوٹ میں شیفٹ کر دیا اور جمیل کی ریٹائرمنٹ ہو گئی اور ڈیڑھ میں سے ہسپیٹل برکل بند ہے یہاں پر تو آریوبیتھک اور آریوبیتھک دونوں ہیں دونوں ہیں ہاں سر ہیں تو دونوں بڑ سٹاپ نہیں ہے اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہمارے سی او ہیں بی ایم او ہیں سی ایم او ہیں بی ایم او ہیں ان کا کیا کہنا کیا مطلب ہے ان کا اور جہاں پہ کوئی بھی پریشانی ہم اگر ہمیں بنتی ہے تو ہمیں جہاں پی ایسی ایک واس میں جانا پڑتا ہے جہاں موگلا میں جانا پڑتا ہے جہاں تو کالا کوٹ جانا پڑتا ہے تب تک مجھے لگتا ہے کہ اتنے خراب روڑ ہیں جہاں پہ تو بندہ ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے بندہ ہی ڈیڈ ہو جاتا ہے جب میں نے سیومو صاحب سے بات کرنی چاہیی ٹیلی فونی بات کری تو انہوں نے کہا میں بی ایم او سے کنفرم کروں گا کہ کیا مسئلہ ہے وہاں پر میں نے ان کو بتایا کہ سر یہ پچھلے ڈھیڑ بینے سے سنٹرل بلکل ڈفنگ پڑھے بند پڑھے ایک آدمی جو یہاں تھا اس کو بھی کالا کوٹ میں اٹیج کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ جو گندہ کا گاؤں ہے بہت فار فرانگ گریہ ہے یہاں سے خواست بارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں سے اگر آپ تریار جائیں گے تو وہ تیس چالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اگر آپ رجوری جائیں گے تو سو کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں پر خدا نہ خاصتہ کسی کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی ماری ماتا بنے پریگرینٹ ہوتی ہے تو یہاں سے گندہ پہنچنے تک تو رام نام ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہ بہت ہی فار فرانگ گریہ ہے روڑ کی جو نیگٹیوٹی ہے آج بھی یہاں پر اب ان لوگوں نے بیٹی شروع کری روڑ میں تو صبح یہ روڑ ساتھ وجہ بند ہوتی ہے تو شام کو ساتھ وجہ کے بعد کھلتی ہے یہاں سے آج کی ڈیٹ میں بھی لوگ چار پائی پر اٹھا کے یہاں جو بھی لوگ ہیں وہ چاہے خواہ جانا ہو چاہے تریار جانا ہو چار پائی پر ہی جانا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دریشے جو ہیں آج کی ڈیٹ میں دیش اجاد ہوئے اب 77 سال ہو چکے ہیں لیکن گندہ جو ہے یہ آج بھی اسی طریقے سے ہے پھر آپ سے جانا چاہوں گا سب مارے مانیے پردان منطری جی کا ایک ہی نارا ہے سب کا ساتھ سب کا ساتھ سب کا بکاس یہ بکاس کہاں ہے آپ کے سامنے بیلڈنگ پیشے پڑی ہوئی ہے پیچھے دو سالوں سے جہاں پر بیلڈنگ بنی ہوئے مجھے نہیں پتا ہے لو پیتھی کی ہے جہاں آرویدی کی ہے بٹ بیلڈنگ پڑی ہوئی بڑے کٹے ہیں سب کچھ ہے جہاں پہ لوگوں کے بیڑے اور بکریاں اس بیلڈنگ میں رہتی ہیں جہاں تو ہمارے ایڈمنسٹیشن کے جوری کے پاس پیسہ نہیں ہے بیلڈنگ پہ بنا رہی ہے اگر پیسہ ہے تھوڑا بہتا تو اس کو ریپیر کر دیتے کوئی ڈاکٹر جہاں پہ بیٹھتا اس کے بعد تو جب انہوں نے ڈاکٹر نہیں دیا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہی ہے سمجھنے کا یہ ہی سوچ ہے میری ہے کہ اگر بیلڈنگ دیئے انہوں نے تو ان کے پاس پہلا مطلب ڈاکٹر نہیں تھا اب ڈاکٹر نہیں ہے تو بیلڈنگ پناہ دی چاہتا کو ڈال دیا انہوں نے اس کے بعد بیلڈنگ کو بند کر دیا تو دونے چیچوں میں پرابلوم آ لیا ہے سب سے بڑی گلتی ہے ایڈمنسٹیشن کی دوسرا نمبر سی ایم او بی ہے محمود کی کیونکہ جہاں کے پچھتالیسوں کے لگ بگ جن سنکیا ہے ہمارے گھنڈا کی تو کسی کو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی ٹائم بھی کسی کو کچھ ہو سکتا ہے یہ تو لیکھی پڑی بات نہیں ہے کہ بھگوان کے برو سے چل رہے ہیں لوگ آج بیمار نہیں ہوگا کل ہوگا پرسن ہوگا بٹ یہ سب سے بڑی پرابلوں ہوں ہماری ایڈمنسٹیشن کی ہے ایڈمنسٹیشن ہماری اتنی زیادہ کمزور ہو چکی ہے آج اتنی ڈیجیٹل انڈیا کے جمانے میں ابھی اگر ہم لوگ اتنے کمزور ہیں تو ہم لوگ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتے میرا آپ کے مادیم سے جہی کہنا ہے سی ایم او بی ایم او اور اپنا ایڈیوکیشن اپنا ہسپیٹل کے جو چیف ہے فرینٹسی پالینڈیشٹ کرزوری میں اگر ہمارا سمچار آپ دیکھتے ہو بیلیز گھنڈا کے گرونٹ رپورٹنگ ہے دینک سمچار کی آج کی بالکشن سرجی کی تو تھوڑا سائز بیلڈنگ کا دھیان کریں پچھتاریس سو سے زیادہ لوگ ہیں یہ لکھے پڑی بات نہیں ہے کہ جہاں گھنڈا کا ہی بندہ ٹریڈمنٹ کروا سکتا ہے ڈاکٹروں سے اوڈن کا کروا سکتا ہے پیڑا کا کروا سکتا ہے گائی پاس کا کروا سکتا ہے موتل کا کروا سکتا ہے کہیں کابی روڑ کی کنیکٹیویٹی ہونے کی بارے سے کہیں سے بھی کوئی بندہ جہاں پہ ٹریڈمنٹ کروا سکتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھئی آپ کے پاس ٹاپ نہیں ہے تو جہاں تو اس بیلڈنگ کو بلکل کر دیا جائے نہیں تو تو ہے یہ جناب یہاں گاہے بیسے بھندی جاتی ہیں تو لوگ تو آرڑی ہے دیکھیں ہمارے جو ڈپٹی کمیشنر ہے کام کر رہے ہیں اگر وہ سن رہے تو میں بھی میں بھی کہوں گا اگر سن رہے ہیں تو گندہ کا دیان دیجئے یہ گندہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آریو پہ دیکھ اور آلیو پہ تک دونوں یہاں پر ہے یہاں کھڑی کر دی گئی ہے صرف سے کھڑکی دواجے نہیں لگائے کسی کے گھر میں یہ سماؤں ٹھا کے رکھا ہوا ہے لیکن پچھلے ڈیڑھ مینے سے یہاں پر کوئی بھی سٹاپ کار بھی نہیں آ رہا ہے اور جب میں نے سی امو صاحب سے بات کرتا ہے انہوں نے کہا میں بھی امو سے کمفرم کروں گا کیا مسئلہ مجھے بھی نہیں پتا ہے یہ کنڈیشن ہے آج ڈیجرل انڈیا میں ڈیجرل انڈیا میں نہ تو سی امو صاحب کو پتا ہے نہ بی امو صاحب کو پتا ہے کہ ہمارا گندہ میں بھی ایک سب سنٹر ہے میں وہاں پتا کروں وہاں کوئی جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے یہ درشیے آج دل تہلانے والے درشیے ہیں کیونکہ پنتالیس سو کی آوادی ہے اس گاؤں کی اور اور بھی ارجانی گاؤں جو ہیں وہ لگتے ہیں یہ پار پہاڑوں سے لوگ اتر کے آتے ہیں تو یہاں پتا چلتا ہے یہاں تو ایک بیلڈنگ ہے جسے اٹو سے چندیا گیا ہے نہ اسے کھڑکی ہے نہ یہاں درواجہ ہے نہ ہی یہاں کوئی آریو بیتھک ہے نہ ہی یہاں کوئی الیو بیتھک ہے پھر انہیں یہاں سے چار پائی پر اٹھا کے کیونکہ روڈ اب جو ہے یہ یہاں بیٹی ڈا رہے ہیں کہیں دنوں سے یہ روڈ بھی بند ہے تو یہاں سے چار پائی پر اٹھا کے انہیں خواست لے کے جانا پڑتا ہے یہ موگرہ لے کے جانا پڑتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سر میں میں اپنے مادیوں سے بھی کہوں گا کیونکہ ان گریب لوگوں نے مجھے گوھار لگائی تھی مجھے بھی رجوری سے آنے میں یہاں چار گھنٹے لگے ہیں تب تک کہ لوگیں یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نہ کہا سر ہماری آواز اٹھانے وال کوئی نہیں ہے کیونکہ میڈیا ایک مادیم ہے مادیم ہم ان لوگوں کہ آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں دیان دیجئے گندہ کیوں سر بہت شکریہ آپ کا جہاں پہ آنے کے لیے اور میری لاسٹ میں جی ریکویسٹ رہے گی ڈی سی صاحب سے اور پرینسپل اور جوری سے تھوڑا بہتا ہمارے ہسپٹلوں کا دیان کریں اور جہاں پہ سٹاپ دیں اگر نہیں دینا ہے تو ہمیں صاف کلیر ایک نوٹس پہ ہمیں لکھ کے دیا جائے کہ میرے پاس سٹاپ نہیں ہے اور میرے پاس آپ کے دینے کے لیے اس ہسپٹل کی پیسہ نہیں ہے تو ہم سینٹر تاک لیٹر لکھنا چاہتے ہیں اگر آج ڈیڑھ ہے مان لو کہ ٹھائس ہے ٹھائس ہے نتی ہے اس مہینے کی لاسٹ اکتوبر تو میں ٹائم دینا چاہوں گا ٹوٹل دس دن کا اگر اگلے مہینے کی نومنبر دس سے پہلے اگر جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم جہاں سے روڈ پر نکلیں گے پورے پشتالیسوں کے لوگ لے کے پورے سبھی لوگ روڈ پہ نکلیں گے اور اپنے ایڈمیسٹریشن کو دکھانا چاہیں گے کہ ہمارے میں بھی دم ہے باٹھ ہم چپ بیٹھے ہیں نہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ گاؤں کے گریب لوگ ہیں یہ بولتے نہیں ہیں جب بولتے ہیں تو پھر مو توڑتے ہیں گاؤں کے لوگ ہیں انپڑ لوگ ہیں گریب لوگ ہیں تو بولیں گے جب تو پھر مو تو توڑیں گے سیدھا بتائیں گے گاڑیاں بند کر دیں گے جناب کہوں کہ میں پھر کہوں گا یہاں پا ہمارے جو گفتی کمیشنر ہے کافی ایس ہے سنتے ہیں کیونکہ وہ ہر بیلڈن کے پاس جا کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی اب مارے مادین سے آپ مانیے ڈوٹی کمیشنر راجوری سی کیا گوھار لگائیں گے یہاں پر سٹاپ بھیجا جائے ہاں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پہلا نمبر تو سٹاپ بھیجا جائے بیلڈنگ جو ایسی پڑھی ہوئی ہے اس کو بنایا جائے اس پر پیسہ خرچ کر دیا جائے اگر ایسا ہو گیا دس دن کے اندر تو اچھا ہے ہم ان کا شہوریہ کرتے ہیں شہوریہ عدا کرتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم پہ پہ ٹالی فور دوزن فائب ہنڈر کے جو لوگ ہیں سب روڈ پہ کھڑے کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں ان کا ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ ہم دس دن کا ٹائم دیں گے دس دن تک اگر یہاں پر سٹاپ نہیں بھیجا گیا تو ہم لوگ جو ہے اور روڑو پر اتریں گے کیمرامن سمی شرمہ کے ساتھ بھال کسی چرمہ دینک سیڑ سماچار راجوری